مہنگائی سے ایک عام پاکستانی دیوالیا ہو چکا ہے جبکہ سنت و کاروبار خون کے آسو رو رہے ہیں ملکی معیشت کے تمام آشاریے بھی تواکن ہیں ڈالر کریٹ شرح سود مہنگائی نے تمام اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں آج روپیہ ڈالر کے مقابلے میں ایک بار پھر فری فال کا شکار ہوا انٹر بیک میں ایک موقع پہ ڈالر چار روپے تک مہنگا ہو چکا تھا میڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد ڈالر ایک سو چار روپے مہنگا ہوا ہے اور روپے کی قدر اٹھاون فیصد کھٹی ہے عمران خان کی رخصتی کے وقت ڈالر ایک سو بیاسی روپے بیانوے پیسے کا تھا آج انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستاسی روپے اور اوپن مارکٹ پہ تین سو روپے تک جا پہنچا جب وزیر عاظم شہباز شنیف نے حکومت سوالی اس وقت میں انگائی کشرہ تیرہ اشاریہ چار فیصد تھی تو تقریباً تین گناہ جی ہاں تین گناہ اضافے کے بعد پیسی اشاریہ چار فیصد ہو چکنی ہے شہباز شنیف جب اخندار میں آئے تو شہر سود بارہ اشاریہ دو پانچ فیصد تھی جو آج ایک فیصد اضافے کے بعد اکیس فیصد ہو چکنی ہے یہ ملک کی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ ہے پچھلے ایک سال میں شہر سود میں آٹھ اشاریہ سات پانچ فیصد اضافے ہو گئے شہباز حکومت میں کراچی سے خیبر تک عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ایک سال میں آٹھا اٹھاسی فیصد مہنگ ہو گئے چینی انتالیس فیصد پیٹرول اکیاسی فیصد ڈیزل ایک سو تین فیصد بجلی اور ستنر سٹھ فیصد مہنگی ہو چکی ہے گیس کی قیمتیں ایک سو بارہ فیصد بڑی ہیں